اسلام علیکم دیر سٹوڈینٹس آج ہمارے پاس آپ کے چیکٹر نمبر فور بیالوجی پارٹ فرسٹ جو چیکٹر نمبر فور ہے اس کا ہمارے پاس سیکنڈ آسٹ ایڈ ایمپورٹنٹ لانگ قویسٹن ہے جو کہ ہے نیوکلیس تو آج انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو بڑھتے آپ نے ڈاپک کی طرف نیوکلیس بیسیکلی نیوکلیس is the an important type of eukaryotic آرگنیلی by biological definition we say that the membrane-bounded آرگنیلی containing haneditary materials dna mainly proteins materials chromatin bodies and chromosomes is known as نیوکلیس مطلب membrane-bounded eukaryotic cells میں مجود وہ آرگنیلی جو وراستی مادہ رکھتی ہو اسے کیا کہتے ہیں نیوکلیس اور اس کے اندر کوموسومز پروٹین اینڈلیجن پر ڈی این اے ہوتا ہے جب ہم اس کی ڈسکوری کی بات کرتے ہیں تو بیالوجسٹ تھے رابرٹ براؤن 1831 رابرٹ براؤن جو بیالوجسٹ تھے انہوں نے اس آرگنیلی کو آئیسولیٹ کیا آئیسولیٹ کا ملک ہے کہ الیدہ کیا دوسری آرگنیلی سے الیدہ کیا پھر یہ نیوکلیس ہے نیم دے دیا اچھا اس کے بعد مختلف جو جانداروں کے سیل ہیں مختلف آرگنیزمز میں جو نیوکلیس کی تداد ہے وہ مختلف ہے کئی میں مونو نیوکلیٹ ہے مطلب ایک نیوکلیس بائی نیوکلیٹ مطلب آرگنیزمز ہیمین ٹو نیوکلیس اور ملٹی نیوکلیس آرگنیزم ہیمین ملٹی پال نیوکلیس بہنی نیوکلیس نیفٹ پہلے نمبر پہ سٹکچر کے حوالے سے جو نیوکلیس کی بات کرتے ہیں جب ہم تو اس کی آتی ہے نیوکلیس ممبرین نیوکلیس کے جو اوپر والا حصہ ہے نیوکلیس is the circular or ball like structure or originally having circular shape there is the background of nucleus and you will see that there is a nuclear ممبرین یہ جو outer area ہے یہ نیوکلیس کی کیا کہلاتی ہے نیوکلیئر ممبرین یہ آپ ایک نیوکلیس کی سٹکچر دیتے ہیں اس کے بعد نیوکلیئر انویلپ نیوکلیس کے اوپر جو ایک غلافی اسے کیا کہتے ہیں نیوکلیئر انویلپ تو یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ اوپر والا ایڈیا نیوکلیئر ممبرین کے بعد نیوکلیئر انویلپ ہے اس کے بعد نیکس نیوکلیئر پورس تو عام طور پر ایک جو نیوکلیئرس ہے اس کے دو یا تین نیوکلیئر پور موجود ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو آپ پورس دیکھ رہے ہیں that is the nuclear pores یہ نیوکلیئر پورس ہے اس کے بعد ایک ترم ہے نیوکلیئرس نیوکلیئرس کیا چیز ہے نیوکلیئرس is the dark greyish region present in the nucleus یہ دیکھیں نیوکلیئرس کے اندر ایک گریش سنٹرل نیوکلیئرس کے اندر جو سسٹم موجود ہے اسے کیا کہتے ہیں نیوکلیئرس 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 کے اندر ایک ڈارک سٹینش ایریا اور ٹھک ہے اسے کیا کہتے ہیں نیوکلیئرس that is small in size یہ ہے نیوکلیئرس آنکھے پاس نیوکلیئرس کو دو ریجنز میں ڈوائیر کیا گیا ہے پہلا جو ریجن ہے پاستون ساتھ ہزیں فرصوری برمجنوالوں بعد ، ڈانی ڈانیھ پنس فائبریلور ریجن دولا سیacра hört بتانگ ہوٹیں confined لهم장이 استلبائی hij ہے ہمتلاک جاند کرتے ہیں دے سینٹر فائبریلر ریجن تو نیکسٹ ڈیر سوڈینٹس میل پارٹ ہم نے ڈسکس کرنا ہے نکلیس کا that is known as chromosomes chromosomes are the substances having DNA and gene characteristic parts are locile or locus is known as chromosomes تو سٹکچرز آپ کرومسوم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک کرومسوم موجود ہے یہ اس کے سسٹر کرومیٹڈز ہیں دو والے سینٹر میں کینیٹو کور فائبر ہوتا ہے اور یہ سینٹر میر اس دا سرکولر جہاں پہ دو آرمز یا سسٹر آرمز اٹیچ ہوتے ہیں کرومیٹڈز کہہ رہے ہیں یہاں دوسری لفظوں میں تو نیچے کی طرح دو سسٹر کرومیٹڈز that is the whole shape of کرومسوم یار سنگل کرومسوم ٹھیک ہے تینکل کنپوزیشن تو میری ڈی اے میں اور پروٹینز میں مشتمل ہوتے ہیں جین is the main important part and the area where our gene lives our part is known as loci 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 یا locus نہیں کہتے ہیں گھر students locus یا loci loci is the single land locus is the collective ٹھیک ہے دھیر ساری چیز ان کا جمع اور جین کو جب ہم ڈی فائنڈ کرتے ہیں small part of کرومسوم having a presence of a character are specific for each character is known as gene تو gene کیا ہے ایک specific part ہے کسی بھی کرومسوم کا having continuing specific کریکٹی راڈا ٹریٹ is known as gene تو یہ ہمارے پاس chemical composition ہوگی آگے ہیں number of chromosome تو ڈیر سٹوڈنٹس ہر آرگنیزم میں جو number of chromosomes ہے یہ سیم نہیں ہے as a human being انسان میں اس کی جو تعداد ہے وہ ہے 46 یہ ایکزیمپلز ہیں چاند آپ کے سلپس میں بہت زیادہ ایکزیمپلز ہیں تو مین میں 46 پیر فارم میں کتنی بن گی 23 اور فراغ میں 26 and fruit فلائی جسے ڈریسو فیلا ملینو گیسٹر کہتے ہیں جو پھلوں کی اوپر پھلوں کی اوپر بیماری کاز کرتی ہے یہ فلائی ہوتی ہے نازک سی تو اس پھلوں کی تعداد ہے ایٹ ہے ایٹ رمب ہے کروموسوم کی تعداد تو انڈ پہ ایک ڈرم ہے نیوکلیو پلاز نیوکلیو پلاز نیوکلیو جو ٹرم ہے اتنے والا حصہ جو ہے اس کا نیوکلیو اس کا مطلب ہے نیوکلیو اس کی اندر پلاز پلازما کیا ہے فلویڈ میٹیریل ہے تو اس سے کیا براد ہوا نیوکلیس کا فلویڈ ماندہ یا بیانو جی کلی جب ہم اسے بیان کریں گے تو ہم کہیں گے دا فلویڈ ڈیٹ سٹرونگ دا نیوکلیس آر نیوکلیولس اس نیوکلیو پلازم ٹھیک ہے تو یہ مینلی پروٹینز اور ڈیفرنٹ سبسٹانسیز پر مشتمل ہوتا ہے اچھا اس کے بعد لاسٹ میں ایک شارٹ قویسٹن ہے فنکشن آف نیوکلیس فنکشن آف نیوکلیس سادہ سا پہرے ہم دسکس کر چکے لیکن پوائنٹس میں اے ڈی اے ڈی اے ڈی ایٹھ کنٹینز ڈی اے ڈی اے جی اے ڈی اے ڈی اے ڈی ایٹھ کنٹینز جینیٹک میٹیریل اور ہیڈیٹری میٹیریل اور ایڈر فنکشن تو اس کا تنیکشن کس کے ساتھ ہے آف سپرنگ کو یہ خصوصیات منتقلی کا ذمہ دار ہے ملک پیرنٹس سے آف سپرنگ کی طرف دیکھر اور میجر فنکشن آف نیوکلیس تو دوبارہ سے ہم اگر کروموسوم کی سٹرکچر دیکھیں تو یہ سیسٹر کرومیٹس ہے اور یہ نیچے سیسٹر کرومیٹس ہے یہ سینٹر میں تو یہ کمپلیٹ کیا بان رہا ہے کروموسوم اور اگر آپ نیوکلیس کی بات کریں تو یہ ایک بول نما ہوتا ہے سرکولر یہ کرومیٹس ہے انجھے داگے کی طرح that is the nucleoplasm that is the fluid of nucleus nucleolus یہ کیا ہے nucleolus that is the nucleolian envelope nuclear membrane and nuclear pores hence your topic are well discussed یہ تھا آپ کا topic انشاءاللہ نیکس ٹاپنگ میں ملیں گے پروکریوٹیک اور یوکریوٹیکسیل کا ڈیفرنس دیکھیں گے نیکس ٹاپنگ میں میرے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ نیکس ٹاپنگ میں ملیں گے پروکریوٹیک ڈیفرنس دیکھیں گے